اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں کیری کی چٹنی یعنی کچھے عام کی چٹنی اور گرمیاں سٹارٹ ہو گئی اور اس کا سیزن بھی سٹارٹ ہو گیا تو یہ میری اس سیزن کی پہلی کیری کی چٹنی ہے یہ میں نے 250 گرامز کیری لی تھی اس کو باریک کاٹ لیا ہے اور یہ ایک کپ کے قریب پودینہ ہے پودینہ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں آپ کو جتنا پسند ہو تو میں نے ایک کپ پودینہ لیا ہے اس میں اور یہ 1 ٹی سپون زیرہ ہے 1.5 ٹی سپون کالا نمک ہے 1.4 ٹی سپون سفید نمک ہے اور 2 ٹی سپون میں نے شکر لی ہے اور یہ دو سوکھی لال مرچ ہیں اس کی جگہ آپ کو ٹی وی لال مرچ بھی لے سکتے ہیں میرے پاس ابھی فلحال کو ٹی وی نہیں تھی تو میں نے دو ثابت مرچ لے لی ہیں اور اس کو ہم پیس لیں گے اس کے ساتھ 2.5 ٹی سپون کالا نمک ہے تو یہ شکر ہے شکر بھی اپشنل ہے مجھے تھوڑی سی میٹھی چٹنی پسند ہے تم اس میں شکر ڈال دیتی ہوں آپ چاہیں تو نہ ڈالیں ویسے شکر ڈالنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو فریج میں رکھیں سٹور کریں تو یہ پندرہ سے بیس دن خراب نہیں ہوتی یہ میں نے خود آزمایا تھا جب میں بغر شکر کے بناتی تھی اگر زیادہ دن رکھنا ہو تو یہ خراب جاتی تھی دس دن کے اندر ہی اور اگر زیادہ دن آپ بہت کو رکھنا ہو تو پھر آپ اس میں شکر ملا لیں تو پھر یہ خراب نہیں ہوتی بہت جلدی تو اب یہ کرنا ہے بہت ہی آسان ہے ساری چیزیں اکھٹا بلینڈر میں ڈال دیں اور اس کو پیس لیں تھوڑا سا میں موٹا سا پیستی ہوں مجھے تھوڑی سی موٹی چٹنی پسند ہے بہت باریک میں پیسٹ نہیں بناتی اب میں اس کو پیس کے تیار کرلوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ دیجئے ہماری چٹنی پیس کے بلکل تیار ہے اور یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی موٹی موٹی سی پیسی ہوئی ہے مطلب بہت موٹی بھی نہیں کہ اس میں ٹکڑے ثابت رہ جائیں بس بہت زیادہ باریک نی پیسٹ بنانا ہے اس میں پانی 1 فورت کپ ڈالا تھا میں نے اس میں پانی بھی اس میں آپ بہت کم ڈالیے گا بس اتنا پانی جس میں یہ چٹنی آسانی سے پیس جائے اس میں آپ چکنے اپنے حساب سے نمک مرچ ایجسٹ کر لیں اگر آپ اس میں تھوڑی سی شکر بھی ڈالنا ہو زیادہ میٹھا بنانا ہو تو آپ نے حساب سے شکر بھی ایجسٹ کر لیں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار لگتی ہے اپنے دعا میں حاج رکھیے گا اللہ حافظ